الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین ام عباد واللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والخلقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمرو کتب علیکم السیام کما کتب علیکم من قبلكم لعلکم تتکون ایام مردودات فمن کان منکم مریضاً او علا سفر فعدتاً من ایام اخر صدق اللہ الرجیم ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو روزے تم پر خرص کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر خرص کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ یہ گنتی کے چند دن ہیں پھر جو کل تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو ان دنوں کی قضاء دوسرے ایجاہ میں کر سکتا ہے محسنم دوست وزرگو بھائیو سلام علیکم ورحمت اللہ سمجان وغارق کا مہینہ نیاد بابرکت مہینہ ہے اس کے خوائل بے شمار ہیں جو بیان ہی کیا جا سکتے آؤ اور روزہ رکھنے کے لیے نواز تراوی کا پڑھنا سنت موقدہ ہے اور سلسلہ میں احناف اور اہل حدیث حضرات کے دمیان نماز تراوی کی رکھت کے بارے میں شروعی سے اختلاف چلا رہا ہے احناف کے نزدیک بیس رکھت نماز تراوی سنت موقدہ ہیں جبکہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک آج تراوی سنت موقدہ ہیں اور سلسلہ میں اس ویڈیو میں یہ نواز پابہ تردید دلائر کے ساتھ یہ واضح کیا جائے گا کہ نماز تراوی کی صحیح تعداد بھی سی ہیں اور سلسلہ میں ایسے حوالے پیش کیا جائے گے جس بات کا ثبوت ہے کہ نماز تراوی بیس ہیں آج نہیں ہیں اہل حدیث حضرات آج ترکت تراوی کے سنت موقدہ ہونے کے ثبوت میں ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور بیس ارکت تراویش پڑھنے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اس واضح میں متعدد احادیث کے حوالے پیش کرتے ہیں کتن اس بات کے تن حوالوں کی شریح حیثیت کیا ہے سوال یہ ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس ارکت تراویر پڑھانت حکم دیا اس وقت سے لے کر آج تک چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ بیٹ چکا ہے حضرت عمر شریفہ نے جو کہ مرکل اسلام ہے آج تک بیس رکت تراویش باجمات ادا کی جا رہی ہیں کچھ ایک سال بھی اثر نہیں گزرا جب وہاں آت رکت تراویش باجمات ادا کی گئی ہو جیسا کہ یہاں اہل حدیث ادا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ میں اہد فاروقی یعنی حضرت عمر کے دور حکومت میں اہد عثمانی عثمان کے دور حکومت میں اور اہد علی حضرت علی کررہ منلوہ جہاں کے دور حکومت کے دور میں بیس ارکت تراویش باجمات بس نبی میں ادا کی جاتی تھی مگر حضرت عمر مؤمنین نے ان سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تراویش تو آٹھ ہیں تو بیس ارکات کیوں پڑھتے ہو اور پھر کیا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے علماء اکرام کو آت اکر تراویش کی حدیثوں کے رم نہیں تھا اور کیا یہ حضرت علم سے پورے ہیں اور پھر بنیادی سوال یہ ہے کہ لفظ تراویش کا معنی کیا ہے پہلی بات یہ ہے اور اس کا اطلاع کم از کم کتنی لکات پر کیا جا سکتا ہے تو نماز تراویش کا معنی اہل حدیث ازارات کی معتبر کتاب سے سن لیجئے کتاب کا نام سطاوہ ورمائی حدیث اس نے دکھا ہے کہ اس نماز کا نام تراویش اس لیے رکھا گیا کہ لوگ اس میں ہر چار رکت کے بعد استراحت کرنے لگے یعنی آرام کرنے لگے جیسا کہ چار رکت تراویش پڑھنے کے بعد یہ وہ تسبیح پڑی جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کا نام اسی رکھا گیا اس میں لوگ ہر چار رکت کے بعد استراحت کرنے لگے کیونکہ تراویش جمع ترویحہ کی ہے اور ترویحہ کے معنی ایک دفعہ آرام کرنے کے ہیں تو یہ ان کی کتاب سے نماز تراویش کا معنی بیان کیا گیا ہے مگر یہ حضرات اس لیے یہ معنی بیان نہیں کرتے کہ اس معنی پر آت رکت کو تراویش کہنا درست نہیں کیونکہ تراویش جمع کا لفظ ہے اور ابھی درامر کی روح سے اس کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے اس لیے چار رکت کو ترویحہ آت رکت تراویش کو ترویحہ تین اور بارہ رکت کو کم از کم ترالیخ کہا جائے گا یعنی اہل حدیث حضرات کے مرتبہ فتاوہ کی روح سے لفظ تراویش کا اطلاق کم از کم بارہ رکت کا اپر رکت ہے آت پر نہیں کیا ہے کہ جا سکتا کیونکہ یہ جمع کا لفظ ہے ترویحہ تو چار رکت کو ترویحہ کہا جائے گا اور آت رکت کو ترویحہ تین کہا جائے گا اور بارہ رکت کو تراویش کہا جائے گا یعنی لفظ تراویش ہے اس کا اطلاق کم از کم بارہ رکت پر ہوتا ہے سوال یہ ہے کیا مسلک اہل حدیث کا کوئی عالم پروفیسر یا عربیدان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ لفظ تراویش کے اطلاق آت پر ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بیس رکعات میں سے آت رکعات کا عریف سنت ہیں اور باقی مصادہ میں لخل ہیں مگر ان کے اس دعویش پر اہل حدیث حضرات کی ساری جماعت آجیز ہے کہ وہ آت رکعات کے ساتھ تراویش اور سنت کا رفظ اور بارہ رکعات کے ساتھ مصادہ کا رفظ دکھا دے یہ ازارات یہ دعویش کرتے ہیں کہ نماز تراویش اور تحجد دراصل ایک ہی نماز کے دو نام ہیں رات کی نماز جب سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے تو تحجد کہلاتی ہے اور اگر سونے سے قبل نماز اشار کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کو تراویش کہتے ہیں یہ دعویش ان کا ان کی کتاب سلات الرسول میں لکھا ہوا ہے مگر یہ دعویش قرآن پاک یا کسی سوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا اور نماز اتراویش اور نماز اتراویش کی تاریخ میں ان کے اوڑا میں اکرام لکھتے ہیں کہ نماز اتراویش وہ نماز ہے جو ہمزارہ مبارک کی راتوں میں اشار کی نماز کے بعد با جماعت ادا کی جائے اور اس میں جماعت بھی شرط ہے اگر اکیلے پڑھیں گے تو تراہی نہ ہوگی یہ بات ہی ان کی کتاب پتا اور انہیدیس سے ثابت ہے اور اس کی دلیل میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے انہوں نے مؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اگر مبارک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیا تحفیت ہوتی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان گیرہ رکعہ سے زیادہ نہیں پتے تھے یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ آس اکت نماز تلاوی اور تین مطر یہ ملاکوں کو گیارہ ارکات ہوتی ہیں تو یہ جو بات ہے یہ ثبوت پیش کرتے ہیں آس اکت نماز تلاوی کے زمن میں مگر اس حدیث سے ان کا آس اکت تلاوی کا دعوی بلکل باطل ہے اس لیے کہ پہلی بات اس حدیث میں اکیرے نماز پڑھنے کا ذکر ہے یعنی نبی پاک اس نے تحجید کی نماز یہ پڑھی اکیلے ہی پڑھی ہے اور بغیر جماعت کو تلاوی نہیں کہتے دوسری بات اس میں اس نماز کا ذکر ہے جو رمضان غیر رمضان سالہ سال پڑھی جاتی ہے یعنی یہ تحجید کی نماز ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالہ سال ہی پڑھتے تھے جب کے تراویی سالہ سال نہیں پڑھی جاتی تیسری بات اس حدیث میں گھر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تحجید گھر میں ہی اداف ہمائی ہے جب کے تراویی مسجد میں پڑھی جاتی ہے چوتھی بات اس نے وطر سے پہلے سونے کا ذکر ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ معمول تھا کہ آپ تحجید کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑے سو جاتے تھے پھر اٹھا خجر کی نماز ادا کرتے تھے جب کے ذائع مقلدین یعنی حدیث تراویح اور وطر کے درمیان مسجد میں کبھی نہیں سوتے پانچمی بات یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں اس نماز کا نام گیارہ ماہ تو تحجید ہو اور بارہ مہینے تراوی ہو جاتا ہو یعنی نبی پاک جسلوں کے نماز ادافرمائی ہے نماز تحجید ہے اس نماز تحجید کا گیارہ مہینے تراوی ہو اور بارہ مہینے تراوی ہو جاتا ہو یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے چھتی بات اس حدیث میں چار چار رقب پڑنے کا ذکر ہے جبکہ تراویح میں دوزر رقب پڑی جاتی ہیں ساتھی بات اس حدیث میں قرآن پاک ختم کرنے کا کوئی ذکر نہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تحجید کا ادا فرماتے تھے اس میں آپ قرآن پاک ختم نہیں کرتے تھے جو یہ تحجید کی نماز ہوتی تھی اس میں قرآن پاک ختم کرنے کا کی ضرورت ہی نہیں تھی جبکہ تراویح میں قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے مختصر یہ کہ اہل حدیث حضرات کے یہ دعویح کہ تراویح کے آس اکات ہیں اس کا کوئی مستمت ثبوت اور دلیل ان کے پاس نہیں جبکہ بیس رقعت نماز تراویح کے دلائل آفتاب کی تاروشن ہے جنہیں غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا اور ان پر عمل وطا نظر آ رہا ہے مصر یہ ہے کہ ابھی جو حوالے پیش کیے گئے ہیں ان کے موطق کتاب سے ان کا یہ دعویح ان کی اپنی کتابوں سے غلط ثابت ہو جاتا ہے اور دیکھیں اور دیکھیں سب سے بڑی بار جو بیلے میں رس کی ہے کہ جب سے حضر عمر نے مسئل نبی میں بیس رقعت نماز حضر جماع معاقت کیا ہے اس حقہ سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں بیس رقعت نماز تارویح کی جا رہی ہیں آج کلی بھی ادا نہیں کی گئی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انماز تارویح کی تداد بیس ہی ہے آف نہیں ہے علیہ وسلم دعایت مجھے راب کو اچھے عمال کرنے کی توفیق اطاف رمائے خاتن ایمان پر فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق اطاف رمائے وَعَلَيْنَا اِنِ الْبْرَاوْرُمِ